پردیش کے مکمنتری یوگی آدیتنات نے سیویل اسپطال میں سوموار کو کو ویکسین لگوایا غور طلب ہے کہ رویوار کو پردیش میں چار ہزار سے ادھک نئے معاملے سامنے آئے تھے کرونا کے بڑھتے معاملوں کے بیچ دیش میں ٹی کا کرل ابھیان بھی تیری سے چل رہا ہے اسی کڑی میں اتر پردیش کے مکمنتری یوگی آدیتنات نے سوموار کو کرونا ویکسین کی پہلی ڈوز لی لکھنو کے ڈاکٹر شیامہ پرساد مکھر جی سیویل اسپطال میں مکمنتری یوگی آدیتنات نے بھارت بائیوٹیک کی کو ویکسین کی پہلی ڈوز لی اس دوران انہوں نے پاتھ لوگوں سے بھی کرونا ویکسین لگوانے کی اپیل کی ہے ویکسین لگوانے کے بعد مکمنتری یوگی آدیتنات نے کہا دیشواسیوں کو کرونا ویکسین مفت میں اپلت کرانے کے لیے پردھان منتری موڈی جی کا آبھار ساتھ ہی ان سبھی ویکسین یوگی آدیتنات نے کہا آج میں نے بھی کرونا مہماری کے خلاف چلہی دیش کی اس لڑائی میں دیش کے اور دنیا کے لوگوں کو بچانے کے لیے بھارت نے جو دو سوڈیسی ویکسین لانچ کی ہیں اس میں میں نے بھی آج ویکسین لی ہے دیشواسیوں کو کرونا ویکسین مفت میں اپلت کرانے کے لیے آدنے پردھان منتری جی کا آبھار دیش کے ان سبھی ویکسین کا جنہوں نے ویکسین سمیہ سے دو دو ویکسین بھارت کے اندر لانچ کی ہے ان کا میں ابنندن کرتا ہوں دیکھت ایک ورس سے ان سبھی ہیلتھ ورکرز اور کرونا وارئرز کا بھی دیش سے میں ابنندن کرتا ہوں جنہوں نے کرونا مہماری کے خلاب اس لڑائی میں بہت پرباوی ڈھنگ سے اس مہماری کا مقابلہ کیا اور مانوتوں کو بچانے کے لیے اپنی جان کی پروان نہیں کی یہ ویکسین پوری طرح سرکسی تھے اور ہم لوگوں کو پورے سردھار سممان کے ساتھ اس ویکسین کو لینا چاہیے لیکن جو پروٹوکول بنایا گیا ہے ہم اس کا پالن جرور کریں میری باری جب آئی تب میں نے اپنا ویکسین لیا اور ویکسین کے بارے میں جب تک کے پینام آئے ہیں کہ پوری طرح سرکسی تھے ہمیں اس پہ بشواس کر کے اس ویکسین کو اس ہر ڈیکٹی کو جس کا نمبر آتا ہے وہ اس کو لیں تو ویکسینیشن کا جو کارکنم پوری دیش کے اندر چلہ ہے اگر سبھی لوگ اپنے اپنے پاریک انروپ اس ویکسین کو لے لیں گے تو یہاں ایک سرکسا کوچ پردان کرے گا ہر ایک ناگرک کو کرونا مہماری سے بچاؤ کے لئے دو سا میری اپیل ہے پردیش سواسیوں سے کہ ویکسین لینے کے بعد بھی ہمیں بچاؤ کے سبھی اپائے اور ساودھانیاں برتنی پڑیں گے جو نیا اسٹین دیکھنے کو ملا ہے ہلا پروہی کا پرنام ہے ماسک لگانا لوگوں نے بند کر دیا ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن بھی نہیں کر رہے ہیں آدھنے پردان منتری جی نے بار بار دیش سواسیوں سے اس بارے میں اپیل کی کہ ہر حال میں ویکسین کا ڈوز لگنے کے بعد بھی ہم لوگ اس ساودھانے کو جرور برتے ہیں جس میں ماسک کی انواریتہ اور دو کچکی دوری کی انواریتہ اوسک ہے اس کا پالن اگر ہر بیکٹی کرتا ہے تو کہیں بھی کوئی سمسیا نہیں آئے گی اور ہم کرونا ماہ ہماری کے خلاف اس لڑائی کو پوری طرح ویجائی بنانے میں سپن ہوں گے میں ایک بار پھر سے پردیش واسیوں سے کرونا ماہ ہماری کے خلاف چل لہی اس لڑائی میں جیسے سیوگ انوار نے بیگت ایک ورسوں سے کیا ہے ایک ورس سے ہر ایک طبقے کا ناگری اس پوری لڑائی میں پردان منتری موڈی جی کے اوہان میں صدیوک کھڑا رہا ہے اور آگے بھی اس لڑائی کو لڑنے کے لئے اور جیتنے کے لئے سب کے سیوگ اور اوسک انوشاسن کے اوسکتہ ہے جن کا نمبر آتا ہوئے ویکسین لگائیں جن کا بھی نمبر نہیں آیا ہے کیونکہ 45 ورس سے اوپر کے ہر ایک ورسوں کو پہلی اپریل سے ویکسین لگنا پرارم ہو چکا ہے تو وہ اپنی واری کا انجزار بھی کریں ویکسین کا ویسٹیج روکیں اور اچھے ڈھنگ سے ہم لوگ اس پوری پرکریا کو آگے بڑھا سکیں گے ساؤدھانی اور سترکتہ اوسک ہے اور یہ بیماری کے لئے ہمیسا کہا جاتا ہے کہ اسے ہلکے پنسینہ لے کر کے بچاؤ اور سترکتہ یہ اپچار سے اتم اس کا مہتو ہے اگر ہر بیکتی اس کا پالن کر سکیں تو کرونا کے خلاب کرونا پروندن میں بھارت نے دنیا کے سامنے جو ایک انوٹھی مثال پرستت کی ہے اتر پردیش نے چوبیس کروڑ کی آبادی کے بابجود اب تک جو پردرسن کیا ہے اس کی سروتر سبھانا ہوئی ہے اور میں اپیل کروں گا کہ سبھی لوگ آگے بھی اس انساسن اور کوویڈ پروٹوکول کا جو انساسن ہے جو بیوستہ ہے اس کا پالن کریں گے